اور وہ تلوار کون سی جس کے لیے پوری امت مسلمہ نبی کرنے کے لیے تیار تھی میرے قائد نے کہا جھلے ہو تم اس تلوار کی نفی کرتے ہو جس کو میرے آقا و مولا نے غزوہ عود والے دن بلند کر کے کہا کون ہے جو اس کا حق ادا کرے گا پھر میرے قائد نے پوری امت کو اس تلوار کا اس طاقت کا حق بھی بتایا کہا میرے آقا و مولا نے غزوہ عود والے دن وہ تلوار بلند کی کہ کون ہے اس کا حق ادا کرے گا بڑے صحابہ آئے آگے میرے آقا نے عطا نہیں کی حضرت عبودوجانہ آگے آگے پوچھا یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے اوہے کائنات کی طاقتیں رکھنے والوں اوہے ہر طاقت سے ذرن سے درانے والوں میرے آقا و مولا نے قیامت تک مسلمان کو طاقت کا بتا دیا ہے کہ طاقت کس طرح استعمال ہو سکتی ہے میرے آقا و مولا نے فرمایا عبودوجانہ اس کا پہلا حق یہ ہے کہ یہ دشمن کے خلاف اتنی چلے اللہ اور رسول کے دشمن کے خلاف اتنی چلے کہ یہ ٹیڑی ہو جائے اور طاقت رکھنے والوں سن لو طاقت کا پہلا مرکز یہ ہے کہ یہ رب اور رسول کے دشمنوں کے اوپر خرچو اپنوں کے اوپر نہیں انہوں نے کہا یا رسول اللہ دوسرا حق کیا ہے میرے آقا و مولا نے فرمایا اس کا دوسرا حق یہ ہے کہ یہ کسی مظلوم پر نہ چلے انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا اور حق کیا ہے میرے آقا و مولا نے فرمایا یہ کسی بچے اور عورت پہ نہ چلے میرے آقا و مولا نے وہ تلوار حضرت ابو دجانہ کے ہاتھ میں تھما دی جب وہ تھمای تو حضرت ابو دجانہ نے جب وہ تلوار پکڑی تو پہلوانوں کی طرح چلنے لگیا ہمارے قائد کہتے تھے میں کھڑا ہوتا نا چلتا ہوتا میں آپ کو چل کے دکھاتا کہ وہ چال کونسی تھی وہ چال یہی تھی جس چال کے بارے میں ہمارے پیر صاحب کہہ رہے تھے وہ چال یہی ہے جو لبیٹ والے اچھل اچھل کے حضور کی محبت میں نعرہ لگاتے ہیں وہ چال بری ہے یہ ہماری روایتی چال ہے میرے آقا و مولا نے جب عورت ابو دجانہ کو ایسے چلتے ہوئے پہلوانوں کی طرح آکڑ کے دیکھا نا تو میرے آقا و مولا نے فرمایا یہ چال اللہ کو بڑی ناپسند ہے لیکن اس کے دشمنوں کے سامنے پسند ہے